بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اپڈیش کریں گے سہت کے میدان سے تو سہت کے میدان میں انقلابی اقدامات کے دعوے ہوا ہو گئے نشتر اسپتال ملتان میں حکومت پنجاب اور عدویات ساز کمپنیوں کے تابوں سے دی جانے والی کینسر کی مفت عدویات کی فنڈنگ کو روک لیا گیا ساڑھے نو سو سے زائد کینسر کے مریض متاثر ہونے کا خدسہ سہت کے میدان میں انقلابی اقدامات کے دعوے ہوا ہو گئے کینسر کے مفت عدویات کی فنڈنگ روک لی گئی معلوم کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال نیازی بلال نیازی کہیے گا فنڈنگ روک لی گئی ہے کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے اور یہ فنڈنگ تھی کتنی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا اگر آپ مجھے سنپا رہے ہیں ہم اس طوالے سے بات کریں تو حکومت پنجاب کی جانت سے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا ایک عدویات ساس کمپنی کے درمیان جس کے تحت جو کینسر کے مریض سے ان کو جو مفت عدویات فرام کی جاری تھی سابقہ حکومت نے شروع کیا لیکن جیسے تبدیلی سرکار کی حکومت آئی تو اس کے بعد اس پروگرام پر بھی اب اس کو بند کیا گیا اور جو حکومت کے ہم سے جو فنڈنگ جاری تھی وہ اس کو روک دیا گیا ہے جس کے باعث جو اس حوالے سے جن مریضوں کو مفت میڈیسن مل رہی تھی کینسر کے مریضوں کو ان کو اب اس وقت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم بات کریں جنوبی بنجاب کی بات کریں نشتر ہسپرل کے کینسر وارڈ میں نو سو سے زیاد مریض ریجسٹر ہیں جن کو مفت عدویات فرام کی جاری تھی لیکن اب پرابلم یہ سامنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ سارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا کمپنی اور حکومت کے درمان صاحب کا حکومت میں اس کو دوبارہ ریوائز کیا جائے گا ارجٹ ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس کو مزید فنڈنگ دینی ہے کہ نہیں دینی اور جو پہلے فنڈنگ دی جائے تو اس کو روک جائے گا جس کے باعث اب معاملات یہ آ رہے ہیں کہ جن مریضوں کو ایک سال کی فائل ہے وہ چاہیے ان کو تو میڈیسن مل رہی ہیں لیکن جن مریضوں کی فائل ختم ہو گئی ہے اب ان کو دوبارہ سے نئی جسٹرشن کرانا پڑے گی اور اس کے حوالے سے فیس بھی جمع کرانے ہوگی اور اب یہ کمپنی پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اب مریضوں کو کتنی قیمت میں میڈیسن فرام کرے گی تو یہ سارے معاملات سامنا ہے اور ابھی تک حکومت کی جانب سے اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ ابھی تک یہ ایگریمنٹ کو دوبارہ سے بہا لیں گیا گیا جس کے بعد خدشت یہ ہے کہ جو سارے نو سو سے زیاد پیشنٹ ہیں جو کہ جنوبی پنجاب کے ہیں ملتان کے ہیں ان کو آنے والے دنوں میں مزید سارے کرنا بڑھ سکتا ہے اور ان کو میڈیسن جو مہنگی میڈیسن ہے ایک مہینے کے اگر بجٹ کی بات کریں تو تقریباً پانچ لاکھ روپے کا بجٹ ہوتا ہے اور جو یہ میڈیسن ہے ایک میڈیسن کے میں جو چاہے ہزار کی میڈیسن ہے میڈیسن کافی نہیں ہیں جو کہ مریض خود نہیں خرید سکیں گے بلال نیازی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسی پر بات کرنے کے لیے پرو وائٹ چانسلر ڈاکٹر احمد اجاز مسود ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایگریمنٹ نہیں ہوا اور جو کیسز ہیں کینسر کے مریض ہیں ان کا کیا بنے گا اتنی مہنگی عدویات ہیں ان کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جی یہ جو پیشنٹ ہیں پلڈ کینسر کے پیشنٹ ہیں انہیں ہم نے دوائییں دے رہے تھے پیشنے ساتھ آٹھ سال سے مگر ابھی ہمیں گورنمنٹ نے اس کا آڈٹ کروانے کے لیے کہا ہے آج آڈٹ والی ٹیم آج کی ہے مستان وہ کلیرنس دے گی آڈٹ کلیر ہونا ضروری ہے جیسے کلیر ہوگا تو یہ گورنمنٹ کی طرح سے دوائییں ملیں جرور ہو جائے گی ہم نے کسی پیشنٹ کی دوائییں نہیں روکی اس وقت بھی ہمارے وارڈ میں دوائییں فری مل رہی ہیں اور تمام پیشنٹ وہاں موجود ہیں جنہیں دوائییں مل رہی ہیں اور جو پیشنٹ سال کی انہیں فائل مل دی ہے جن کی فائل نہیں بن رہی ہے انہیں یہ دوائی جو ہے تقریباً اس کی قیمت دو سے تین لاکھ روپے ہے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کمپنی سے ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو سے تین لاکھ والی دوائی جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے کلیرنس نہیں مل جاتی ہم ہر پیشنٹ کو دیں گے مگر اس کی قیمت تقریباً پندرہ ہزار روپے پر منٹ سٹھیں گے سو وہ دوائی جو دو سے تین لاکھ کی ہے وہ پندرہ ہزار روپے میں پر منٹ ملے گی اور جن لوگوں کے پرانے کاغذات منظور ہو چکے ہیں انہیں ابھی بھی ہم فری دوائییں دے رہیں اب بہترسر یہ کہیے گا جیسرہ صاحب نے کہا بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں اب کیونکہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور جو آرڈٹ ٹیم ہے وہ کب تک آرڈٹ مکمل کرے گی اور پھر دوبارہ سے ایک پروسٹ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا بہتر اور وہ آرڈٹ کر رہی ہے اب جیسے ہوں کا تمام آرڈٹ پیئر ہو جائے گا تو پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ وہ ہمیں کلیرنس کب دیں گے آج وہ کر رہے ہیں جیسے وہ کمپیٹو جگہ میں بتا دیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کینسر پیشنٹ ہیں ان کی جو ریجسٹیشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اب انہیں دوبارہ سے انڈرول ہونے کے لیے ریجسٹرڈ ہونے کے لیے فیس بھی ادا کرنا پڑے گی تو یہ فیس کتنی ہے اور کس طرح سے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا دیکھیں جی فیس کوئی ادا نہیں کرنے پڑی ہم نے انہیں فارم دیا ہے وہ فارم جو پیشنٹ جس کا فائل ختم ریجسٹریشن ختم ہوتی ہے وہ اپنی دوبارہ انڈرول ہونے کے لیے ریجسٹر کرواتا ہے ہم نے انہیں یہی کہا ہے کہ پر مند پندرہ ہزار تین لاکھ کی دوائی ہے وہ ہم پندرہ ہزار میں دے دیں اب بہتر بلال ہم ہارے ساتھ ہیں دکٹر صاحب دیکھیں جی میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پندرہ ہزار کی پیش نہیں دے سکتے ہم کوشش کرنے ہی کہ اس سے بھی کم کر رہا ہے مگر ابھی تک ہمارا یہ ساتھ کہہ ہوا ہے کہ پندرہ ہزار پر مند دیں گے وہ اور یہ انشاءاللہ جلدی کور ہو جائے گا انشاءاللہ جلد کور ہو جائے گا بلال نیاسی ڈاکٹر مسود ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جی بالکل ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ نو سو کے قریب پیشنٹ ہیں تو اس سوالے سے جو ان کی جانسے کمپنی کے ساتھ جو معاملات چاہ رہے ہیں تو اگر حکومت آجٹ ٹیم میں کچھ ایسے معاملات سامنے آتے ہیں تو یہ ایگریمیٹ یہ جو معاہدہ ہے یہ جو پروگرام ہے اس کا اب فیوچر کیا ہوگا مستقل کیا ہوگا اگر حکومت اس کو خدا ناکہ صاحب بند کر دیتی تو پھر مریضوں کو کیا بنے گا اگر ڈاکٹر صاحب اس سوالے سے بتا سکیں جی جیسے میں نے بتایا کہ جب تک گورنمنٹ معاہدہ کانڈینگ ہم انہیں پندرہ ہزار پر مانتے وہ تین لاکھ والی دوائی دیتے رہیں گے سر ان کے بلال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر فیوچر کے اندر یہ جو اقدامات ہیں یہ جو انیشیٹیو لیا گیا ہے کینسر پیشنٹ کے لیے اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو ایسے سینریو میں پھر کیا اقدامات کریں گے کیا پیشنٹ کو ان کے اپنے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنے خرچے کے مطابق اپنا علاج کروائیں دیکھیں میں آج کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر بند کر رہے ہیں کمپنی تو بند نہیں کر رہے کمپنی تو دوائیں دے رہی ہے یہ بند نہیں ہوگا سر کمپنی پھر فری تو نہیں نہ دے گی ایسے کیس میں اگر حکومت جب آبنٹ چھوڑ دیتی ہے تو پھر کمپنی کا تین لاکھ والی دوائی پندہ ہزار میں دے گی اب باقی تین لاکھ والی پندہ ہزار میں دے گی پرو وائس چانسل ہے ڈاکٹر احمد اجاز مصوصہ ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی موقع سے اگاہ کیا بلال لیازی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ کچھ بات کریں گے ڈینگی کی ایوز ریالہ پنجاب عثمان بزنان کی حرایت پر محکمہ سہر ڈینگی کے خلاف متحرک پنجاب بھر میں جاری بارشوں کے سیزن میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے افسران کو خط جاری کر دیا گیا محکمہ سہر کی کمیشنر سمایت تمام افسران کو ڈینگی کی حوالے سے محصر اگامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزنان کی ہدایات پر محکمہ سہر ڈینگی کے خلاف متحرک پنجاب بھر میں جاری بارشوں کے سیزن میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے افسران کو خط جاری کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ محکمہ سہر کی کمیشنر سمایت تمام افسران کو ڈینگی کے حوالے سے محصر اگامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزنان کی ہدایات پر محکمہ سہر ڈینگی کے خلاف متحرک ہو گیا اور پنجاب بھر میں جاری بارشوں کے سیزن میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے کی اکلوتی سیٹسکین مشین خراب ہو گئی اسبتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سالانہ رپیرنگ ہو رہی ہے جس کے باعث گزشتہ تین دنوں سے مشین بند ہے معلوم کریں کہ اتحاللہ شاری سے اتحر کہیے گا کب یہ مشین رپیر ہو جائے گی سیویل ٹیچنگ ہسپیٹل بھاولپور کی اکلوتی سیٹسکین مشین گزشتہ کوئی تین دنوں سے خراب ہے ظاہری بات ہے جب مشین خراب ہے اس کے حوالے سے مریضوں کو بھی مسائل کا سامنا ہے تو کیسے بندوبست کیا ہے اور اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے بات کریں گے ترجمان سیویل ٹیچنگ ہسپیٹل اور ڈیریکٹر ایمرجنسی جناب ڈاکٹر حمد خان صاحب سے سر فرمائیے گا اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے مریضوں کو کوئی دشواری کا سامنا تو ہو رہا ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں یہ کریکشن کروں گے تین یا چار دن ہمیشہ لگتے ہوتے ہیں لاہور سے ٹیم آتی ہے ہماری بھی اسی طرح ہی مشین ہے کہ وہ ریپیرمنٹ کے لیے ٹیم آئی ہوئی ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں آج لاسٹ ہے اور امید ہے کل سے یہ ٹھیک بھی ہو جائے گی اور اس کی ارینجمنٹ یہ ہوتی کہ فرض کریں اب ہمارے پاس کوئی ایمرجنسی کا پیشنٹ آتا ہے تو اسے پھر فورا ہم اپنی ہی ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو جو ہمارے پاس یہاں پہ اس کا بنا ہوا ہے کاؤنٹر بنا ہوا ہے اس کے ثروح ہم بھیجتے ہیں بی وی ایچ ہمارے ساتھ ایم او یو ان کے ساتھ ہوا ہوا ہوتا ہے ہمارا کیونکہ ہم ایک انسٹیٹوشن کے دونوں ہسپیٹل قیدیازم میڈیکل کالیج کے انڈر ہیں تو وہ سی ٹی ہو یا ایم آر آئی ایم آر آئی تو پہلے بھی ہم وہیں بھیجا کرتے تھے بی وی ایچ میں تو اب سی ٹی جب تک خراب ہے تو ہم ہمارے پیشنٹ وہیں جا رہے ہیں تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ آج لاسٹ ڈے ہے ان کے حساب سے مطلب ہمیں جو ٹائم لائن دیا گیا تھا تھری ڈیز تھا آج تھرڈ ڈے ہے امید ہے کہ چار پانچ بے تک وہ کام کریں گے اور کل سے ہم انشاءاللہ فنکشنل کریں گے ادھر آپ کا بہت شکریہ ڈیڈی خان ٹیچنگ اسپتال کی اوپیڈی میں ڈیجیٹل ایکسرے ماشین عید کے بعد بہال نہیں ہو سکی ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ اوپیڈی کی ڈیجیٹل ایکسرے ماشین محمد کربانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ایمیل سی ڈیپورٹ کے لیے آنے والے لوگ دربدر کی ٹھوکریں کھانے لگے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل ایکسرے ماشین عید کے بعد تحال بہال نہ ہو سکی ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ اوپیڈی کی ڈیجیٹل ایکسرے ماشین مرمت کروانے میں ناکام ہو گئی ایمیل سی ڈیپورٹ کے لیے آنے والے مریض خوار ہونے پر مجبور ہو چکے ڈیجیٹل ایکسرے ماشین تحال ٹھیک نہ کروائی جا سکی ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ ابھی تک مشین کو فال کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے اس کے بعد ڈیجیٹل ایکسرے ماشین کو ٹھیک نہیں کروائی جا سکا وزیراعلا کے ابائیز دلے کی بڑی اصفتال میں اوپیڈی کی ڈیجیٹل ایکسرے ماشین غیر فال ہے ڈیجیٹل ایکسرے ماشین خراب ہونے کی وجہ سے ایمیل سی ریپورٹ بنوانے میں بھی تحقیل کہیں ڈیجیٹل ایکسرے ماشین تحال ٹھیک نہیں ہو سکی مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مریض مہنگے داموں باہر سے یہ ایکسرے کروانے پر مجبور ہیں یہ ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ ابھی تک مشین کو فال کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے عید کے فوراں بعد یہ مشین خراب ہو گئی تھی اور اب ایک ماہ اور تینہ دن ہو چکے ہیں تحال یہ مشین جو ہے وہ ٹھیک نہیں کروائی جا سکی سی ایم کے ابائی زلے کی بڑی اسپتال میں اوپڈی کی ڈیجیٹل ایکسرے ماشین غیر فال ہے ایکسرے ماشین خراب ہونے کے باعث ایم ایل سی ریپورٹ بنوانے میں تخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے مزید معلوم کریں گے ہمارے شاہر موجود ہیں ایم ایس پیسنگ اسپتال دکٹر شاہ سلیم صاحب بہت شکریہ اپنا کی امتباق دینے کے لیے دکٹر صاحب کہیے گا یہ مشین کب تک ٹھیک ہو جائے گی عید کے فورن بعد خراب ہوئی آج ایک ماہ تیرہ روز بیٹ گئے مریض پریشان ہیں مریض خار ہو رہے ہیں مریضوں کے لیے ایشو رہی ہیں بیسکل میں اس میں کہ ہماری دیجیٹل دوسری مچین کر رہی ہے اور ایکس رے کی دوسری دو مچینیں بھی کر رہی ہیں تو مچین ایک نہیں ہوتی یہ بڑا اکپٹل ہے اور چھوٹے سینٹر پر مچین کا رولہ ہوتا ہے چار مچینیں ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی یہ آج سے پانچ ساب سال پہلے خریدی گئی تھی اس کی ٹکنالوجی چونکہ تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے ڈیجیٹل میں آپ کو پتا ہے جس طرح ہر روز نہیں ٹکنالوجی آئیتی پرانی ٹکنالوجی چیزیں دونڈا بڑا پرابلم ہوتا ہے کمپنیوں چیزیں بنانی بانکر دیتے ہیں پھر وہ جو ہمارے وینڈرز ہیں ہمارے انگیر ساب ہیں وہ کوشی کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح کل جائے یا اس کے پرزا جاتا میں مل جائے اس لیے اس میں تھوڑا ہمیشہ ٹائم لگتا ہوتا ہے اس کو پرانی ٹکنالوجی اور پرانے ہونے کی وجہ نہیں کیونکہ سرکاری ہے ہم اس کو نہ ڈسکارٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے پھر اس کا انتظار ہی کرنا ہوتا ہے باقی ڈیجیٹل ایکٹری ہمارا دوسرا چر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی تک اوپیڈی میں کتنی ڈیجیٹل ایکٹری مشین موجود ہیں جو کہ فال ہیں اور اس کے علاوہ اس مشین کو ٹھیک ہونے میں مزید کتنا وقت لگے گا دیکھیں اس کا میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ مشینیں داس سال پندرہ سال یہ چار رہی ہوتی ہیں پہلے اس میں فالٹ آ جائے تو پرانی اسی کا جب پرزہ اس سے ریلیکٹڈ ملے گا تو کام چلتا ہے تو کمپنیز ایک سال ایکٹیز بنا دی اگلے سال ٹکنالوجی اپروف کر دی ہے جب پانچ سال بعد سات سال بعد داس سال بعد ہم مشین خراب ہوگی تو وہ پرانی چیزیں ملنی بڑی محال ہوتی ہیں ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم کنڈم نہ کریں وہ چیزیں ہم لونے تو اس میں ٹائم لگتا ہوتا ہے اس لئے کہ ٹکنالوجی پر فرق آ جاتا ہے سر آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے جب اتنی مہنگی کروڑوں میں مشینیں خریدی جاتی ہیں تو ان کے جو اسیسریز ہوتے ہیں وہ ساتھ دیے جاتے ہیں اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ پرانی موڈل ہے بہتر ہے سات دس سال پرانی موڈل ہوگا لیکن اس کی جو گرنٹی ہوتی ہے وہ تقریباً آئی تنک سو لائف ٹائم ہوتی ہے اور کمپنی ایک مشین تو نہیں بناتی کمپنی کو بھی معلوم ہے جب مشین خراب ہوگی اس کے اسیسریز درکار ہوں گی اور کچھ پارٹ سو ساتھ بھی دیے جاتے ہیں الیکٹونکس والی کوئی چیز بھی لائف ٹام گرنٹی کسی کے نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے ہر چیز کی گرنٹی تین سال یا ہاتھ پان سال زیادہ کسی چیز کی گرنٹی جائے سر آپ سمجھ نہیں رہے یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی مشینری ہے یہ کمپنی ایک بنا کے نہیں بھیجتے تھی کہ خراب ہو جائے گا پانچ یا دس سالوں میں ایسٹیمیٹ لگایا ہوتا ہے کمپنی نے کہ کتنے سال اس کی جو گو لائف ہے وہ ہے تو اس طوران وہ اس کے پرزے بھی بناتے ہوں گے آپ عام مارکٹ میں تو نہیں جاتے اس کی کمپنی سے رابطہ کیا آپ نے میں وہی کہہ رہا ہوں کمپنی براتی ہوتی ہے تو ایک مینے میں آ جانا تھا کمپنی پرانے مارڈل کوئی بھی نہیں براتی ہوتی چل گئے بہتر پھر گاڑی پرانے مارڈل کی ہوتی ہے گاڑی میں اور میڈیکل مشینری میں فرق ہے یہ موبائل فون نہیں ہے جو ہر کسی کے پاس ہو یہ گاڑی نہیں ہے یہ مشین ہے کروڑوں کی ہے ہسپٹل میں موجود ہے گورنمنٹ کا احساسہ ہے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میں سمجھ رہا ہوں ہا آپ نہیں سمجھ رہا ہر چیز کی تکنالوجی کا فرق ہوتا ہے اگر اگر بنے گا نا پانچ سال بعد وہ نہ کمپنی براتی ہے نہ وہ چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کی تکنالوجی میں اپ ڈیٹ ہو رہی ہے وہ کیوں نہیں لے کے آ رہے آپ لوگ مطلب پرانی مشینری پرانی تکنالوجی کو پھر آپ ایک سائیڈ پر کر دیں نئی لے کے آئیں تاکہ پتا چل سکے اور تشکیص ہو سکے صحیح طریقے سے دیکھیں ہمارے پاس سر اگر دو ہزار پیشنٹ ہیں اور انہوں نے چار مشینوں پر کام کرنا ہے تو اگر تین مشینیں ہوں گی تو ورکلوڈ زیادہ ہوگا ٹائم زیادہ لگے گا لوگ خوار زیادہ ہوں گے سر ماپ کیجئے کہ انہوں نے خوار کہا بہتر 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 آپ یہ کہہ دیجئے کب تک مشین جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یہ کہہ دیجئے کہ ہاں جو بات ہے دیکھیں ہماری پہلی مشین خراب ہوئی تھی وہ بھی کراٹکی سے بندیا تھے انہوں نے فرانس میں جو اس کی اوڈیجنل کمپنی تھی ان سے ساری پوچھ کے ان سے گائیڈاس لے کے وہ بچے نے کرا دیا یہ کیونکہ اس کے بعد والی ہے اس میں جو یہ لائٹ کا آپ کو پتا ہے کرمیوں میں افلیکسویشن بہت ہوتی ہے لائٹ کی افلیکسویشن کی بجے سے وہ جل گئی ہے اس میں جب لائٹ کی فلیکسویشن سے کچھ چیز اڑے گی وہ کمپنی کے خطے میں نہیں آتی ہوتی وہ ہمارا وابڑا کا فالدہ وابڑا کا فالدہ آپ کو پتا ہے گورمیٹ چیزیں جل جاتی ہیں ایسا ہی ہے اس میں پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو پلیسمنٹ کے لیے پرانی چیز کا جو پرزہ ہے وہ نہیں مر رہا جو بندے ہم نے بلائے دے وہ نہیں کامیاب ہو سکے صحیح سر آپ نے کہا کہ وابڑا کی وجہ سے اس طرح ہوا تو کیا باقی مشین بھی یہاں پر موجود ہے آپ نے کوئی انتظام کیا کہ بسلی کا فلو بلکل ٹھیک رہے بلکل کیا ہو گیا ہے دیکھیں نا ہمارے مختلف اس میں ٹرانس آرمرز ہیں مختلف لائنے ہیں ایک ٹرانس آرمرز ہیں ایک ٹرانس آرمرز میں پرابل ہوا اب بھارس کی وجہ سے گواہی ہے اس پاس کو درخت گرتے ہیں اور آپس میں تارے مل جاتی ہیں ابھی کچھنے افدے ہمارا یہ پرامہ میں یہ گواہ کہ وہ درخت گراہ تارے آپس میں ٹکرہی ہیں مارے کو چار ایسی جو تھے وہ ملک چل گئے وہ چونکہ ہماری برانٹی میں تھے وہ کمپنی نے آگے ٹھیک کر دی ان کے حالانکہ نے کہا کہ جی بابڑا کا آبارڈ میں گئے اور ابھی آپ نے دیا ہے اس کو ٹھیک کریں انہوں نے کرا دی چونکہ لیٹس مادر میں سازی چیزیں ہیں جی بہتر احمیس باکٹر شاہد سلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے جی فرمائیے یہ ہو جائے گا اس کا آپ نے چلے دوبارہ مجھے یاد کرا دی اب میں خود راضہ کرتا ہوں سرکی والی پارٹی ہے جس میں ہمارا امرجنٹی والا اس میں ٹھیک ہے اس میں ٹائم تھوڑا لگیا لیکن وہ بہتری بنا کے گیا ٹائم تھوڑا لگے گا احمیس صاحب ہمارے ساتھ محدود رہی ہے ہمارے بیرو چیف زیشان صفدر نے ہمیں جوائن کر لیا زیشان صفدر کہیے گا احمیس صاحب کہتے ہیں ایک مشین خراب ہے باقی تمام مشینیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں پیشنٹ کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا کمپنی کے پاس ایسیسریز موجود نہیں ہیں کمپنی نے بنانے ہی چھوڑ دیں جی ملکل احمیس صاحب سے پہلے بھی میری بات ہوئی تھی اور اس حوالے سے ڈیری بیزس پہ ان سے حضرت بھی لے رہے ہیں ہمارے حضرت نہیں پہلے اس کیشو کو اٹھایا تھا اور احمیس سے بات بھی ہوئی تھی تو ان کے مطابق کہ یہاں کے جو انجینئر انہوں نے تائلات کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق کہ کوئی ان کا پرزہ ہے جو ایکٹری بیجیٹر ایکٹری مشین کو ابھی تک جن کی وجہ سے ٹھیک نہیں کیا جا سکا اس کو ملتان بھی بھیجا گیا ان کے باقل اور بھی بھیجا گیا لیکن تہار ٹھیک نہیں ہو سکی پھر گزشتہ روز احمیس صاحب سے بات ہوئی میری تو احمیس صاحب نے یہی کہا کہ باہر سے ٹیم منگوائی جائے گی کیونکہ یہاں پہ اس کی مرمت ناممکن ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے جو ٹیکنیکل فارٹ ہے وہ ان سے سالو نہیں ہمارا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مچین کے پید کیا جاتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ مریضوں کی بھرمار ہوتی ہے یہ صرف بیجی کان شہر کی باتی ہیں جتنے بھی علاقے ہیں ان تمام علاقوں کے لوگ ایم ایسی ریپورٹ کے لیے آتے ہیں یا پھر اپنا ڈیجی کان ایکس طریق چیک اپ کرانے کے لیے آتے ہیں تو وہ اسی مچین کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ ٹراما چنٹر میں ایک مچین ہے ایم ایس صاحب نے کہا کہ وہاں پہ پر پنسل ہے وہاں پہ وہ بخش ہے لیکن وہ صرف براما کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے لیکن یہاں پہ جو ایم ایجنسی میں یا اوپی ڈیل کرتی ہے جو مشین وہ تو تحال ابھی تک ٹھیک نہیں کی گئی اور اس سے چاہیے تھا کہ ایم ایس صاحب نے بھی پہنے بتایا تھا کہ یہاں پہ ٹینڈر جو ہے اس کا کیا جائے گا اور اس کے بعد ٹینڈر کے ٹیس کسی کمپنی کو بلا کر اس کو ٹھیک کرا جائے گا لیکن تحال ٹینڈر نے یہاں پہنے پہنے پر مجبور ہیں بہتر ذیشان صاحب جب ہم نے ایم ایس صاحب سے پوچھا ابھی بھی ہمارے سارلان پہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو کسی نے کوئی شکایت نہیں کی کوئی پیشنٹ خار نہیں ہو رہا پیشنٹ کو کسی قسم کی مشکلات کیا سامنا نہیں ہے ایسے میں آپ کے جو ذرائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور مشینوں کی تعداد کتنی ہیں اس کو بھی پرومیننٹ کر کے بتائیے گا ٹار مشینے ہیں دو ڈیجیٹل ہیں دو ڈان ڈیجیٹل ہیں ٹھیک ہے نا ڈیجیٹل کا اگر کوئی پیشن ڈیگمیٹی کو لگا رہا تھا پچھلے دو تین دن پہلے وہ بھی خراب ہو گی تھی لیکن اس کو ٹھیک کیا گیا ہے وہ خراب نہیں ہے اس ٹائم اس کو بہت چھوڑی لیکن جو کام ڈیجیٹل ایکٹر مشین سے لیا جاتے ہیں وہ مینوال ایکٹر مشین سے نہیں لیا جاتا اور اس کے ساتھ جو ایم اے صاحب نے بات کی ہے کہ ٹراما سینٹر میں ٹراما سینٹر میں بلکل مشین ہے ایک ٹیٹل مشین ہے اور دوسری موبائل مشین ہے موبائل ایکٹر دیجیٹل مشین وہ دونوں فنکشنل ہیں وہاں پہ صرف ٹراما کے معاملات ہن کیے جا رہے ہیں وہاں پہ ٹراما کی کیسز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پورا دن مشین پری ہی نہیں ہوتی جو لوگ اوپیٹی میں آتے ہیں جنہوں نے ایم ایسیز کرانی ہوتے ہیں بہت ساری ایم ایسیز ابھی بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ایم اے صاحب ان سے جو ریپورڈ مانگتے ہیں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اہت ہیں جا وہ وہاں پہ جو انچارج ہیں ان سے مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر ابھی تک مشین پیگ نہیں ہوئی ہم اس کو کوشش کرا رہے ہیں کہ انجینئر سے رابطہ ہو گیا تو انجینئر بھی گیا تھا لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک ذیمہ داری یہ ان پہ آئی جائے اگر تینڈر کی ضرور ہے تو تینڈر ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہا اتنے دنوں سے یہ مشین ٹھیک ہو جانا چاہیے بھی ابھی تک لیکن یہ مشین ٹھیک نہیں ہو رہی اس چیز پہ یہ میرا سوال ہے کہ ابھی تک یہ مشین ٹھیک کیوں نہیں ہو پائی اگر یہاں کے جو انجینئر ہیں وہ ٹھیک نہیں کر پارے تو اس کا متبادل نظام کیا ہو سکتا ہے متبادل کوئی بندہ بلائے اور بیس تردشان صدق آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود اثر کہیے گا مقتصر کہیے کب یہ مشین ٹھیک ہو جائے گی دس دن پنا دن بیس دن مقتصر بتا دیجئے اس کا وہ جس طرح پہلے ڈیڈی جیلل مشین بھی لوگوں لانی ہوئی ان سے مسئلہ لوگ نے کراکٹی سے بندے بلائے تھے آج میں ان سے رابطہ کر دوں کراکٹی والوں سے پہرحال وہ ہی کریں گے آگے ملتان والے دوں میں نے دیکھا وہ اس نے کافی یہ ٹائم دے لیا آج میں رابطہ کر کے ان سے ٹائم لیتا ہوں ان کا بندہ آ جائے گا رابطہ کر کے ٹائم لیتا ہوں ان کا بندہ آ جائے گا اور مشین مرمت کر دے جائے گی بہت شکریہ احمد شاہد صلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ ملتان تھانا بہاودین ذکریہ کے علاقے میں سات سالہ بچے کی گنشدگی کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے بچی کو بازیاب نہ کروانے پر چوبیس جولائی کو ایسے چو تھانا ہربنس پورا لاہور کو عدالت میں طلب کر لیا ملتان مدھانا بہاودین ذکریہ کے علاقے میں سات سالہ بچے کی گنشدگی کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے بچی کو بازیاب نہ کروانے پر چوبیس جولائی کو ایسے چو تھانا ہربنس پورا لاہور کو کورٹ میں طلب کر لیا بہاودین ذکریہ کے علاقے میں سانسلہ بچی سائمہ کی گمشدگی کا معاملہ بچی کو مازیاب نہ کروانے پر چوبیس دولائی کو ایسے چورت تھانہ ہر بند سورا کو طلب کر لیا ہائی کوٹ ملتان بینچ میں شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات کوٹ نے تھانہ عبدالحکیم میں قید شہری کو رہا کرنے کا حکم ذاری کر دیا ہائی کوٹ ملتان بینچ میں شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے تھانا عبدالحکیم میں قید شہری کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ملتان ہائی کوٹ بینچ میں شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی آپ کو بتائیں کہ عدالت نے پولیس تھانا عبدالحکیم میں غیر قانونی حراست میں رکھے جانے والے شہری کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا عدالت کا پولیس رویوں پر اظہار افسوس آپ کو ایک اور روحی بریکنگ دیں مونسون کا آغاز ہو چکا ملتان شہر کی چار سو پینسٹھ مختوش عمارتوں کا معاملہ تحال جو کاتون نقصان سے بچنے کے لیے وہ سیدھا عمارتوں کو تحال تدارف نہیں کیا جا سکا وہ سیدھا عمارتیں کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہیں ظلہ انتظامیہ صرف نوٹسز جاری کر کے بریو زمہ ہو گئی مونسون کا آغاز ملتان شہر کی چار سو پینسٹھ مختوش عمارتوں کا معاملہ تحال جو کاتون نقصان سے بچنے کے لیے وہ سیدھا عمارتوں ہیں تحال ان کا تدارف نہیں کیا جا سکا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہیں علی ریاض اور وقار گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے علی ریاض کی جانب علی ریاض کہیے گا چار سو پینسٹھ ایسی بیلڈنگز ہیں جو کوئی مخدوش ہیں کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اترین انتظامیہ کی جانب سے اب اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے مونسون میں تو اس کا ذمہ دار اس کا ریسپونسیبل کون ہوگا آجا تو بھی آئے جی بلکل امروان محسنگ موجود اور درون شہر کے علاقے کبوتر منڈی میں ایک قدیمی علاقہ ہے یہاں پر میرا کیمرو میں نامر شاہ کو دکھا سکے کہ یہاں پر جو عمارات کی حالتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بلکل خستہ حالی کئی سو سال قبل یہ بنائے گئے جو گھر تھے امرات تھے اب اپنی جو زبو حالی کی جو کہانی ہے وہ بیان کر رہی ہے ظلین انتظامیہ کی جانب سے کئی بار جو نوٹسی سے وہ جاری کر دیا گیا کہ جو امرات ہیں خستہ حالی کا شکار ہے لیکن چونکہ اب آگے جو مونسون کی بارشوں کو جو سلسلہ ہے وہ داخل ہوگا بارشوں جو ہیں کئی عرصے تک اگر وہ ٹھہریں تو اگر ان کے ٹھہرنے کے جیسے جو یہاں پر اندرون شہر کی کیا حال ہوگی جو مارتے ہیں وہ بلکل خستہ حالی کا شکار ہے اور کسی وقت جو زمین بوس ہو سکتی ہیں شہری یہاں پر جو علاقہ مکینہ کس طرح سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں کچھ انہی کی زبانی انہی کی داستہ جان لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اب اگر آئین داری مونسون کی بارشیں بڑھسے گی کس طرح گزار ہوگا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ملتان شہر کا قدیم ترین علاقہ ہے جس کی تاریخ دو ہزار سال قبل مسیح کی ہے یہاں بیشتر عمارتیں ایسی ہیں جو کم از کم دو سے دھائی سو سال پرانی ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی حال سے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ساڑھے چار سو عمارتوں کو لوکل گورنمنٹ نے انتہائی خطرنات قرار دیا لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی عملی اقدامات نہ ہو سکے یہاں جو لوگ یہ جو شہریہ موجود ہیں یہ سارے مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو صرف یہ نہیں کہ ان کی عمارتوں کی تھوڑی سی اوورہلنگ کرا دی جائے ان کو نئے طریقے سے بنا کر دی جائیں جس کے بارے میں کوئی میکنزم موجود نہیں ہے کسی قسم کا بھی کوئی یہاں لاحے عمل ایسا نہیں اختیار کیا گیا اور ایون کہ اس بار تو ایسا ہوا ہے اس نئے پاکستان میں مونسون کے پیشے نظر کوئی بھی اقدامات ابھی تک نہیں ہوئے کوئی سروے نہیں یہاں ہوا کوئی کسی قسم کے اقدامات نہیں ہوئے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں ہوئے کوئی سروے نہیں ہوئے یہ تمام طرح جو صورتی اللہ سے اگاہ کر رہے تھے کس طرح سے یہاں کے جو شہری ہے وہ کس طرح جہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اندرون شہری میں چونکہ تمام طرح جو عمارات ہیں سبھی کی یہ حالتیں ایک عرصہ اقدیمی سے یہ جو عماراتیں بنائی گئی انتی لیکن اب جو ہے پراپر جو انتظامیہ کی نہ اسی قسم کوئی کاروائی کی جاتی ہے صرف نوٹسیز جاری کر دیا جاتے ہیں نہ سولیات مہیا کی جاتی ہے اب جو کا بارشیں جو جاری ہوگی ان کا یہ کہنا ہے کافی مشہلات کا سامدر کرنا پڑے گا کچھ اور یہاں پر شہری مجید ان سے پوچھیں ان سے جانتے ہیں آپ بتائیں اگر بارشیں ہوں گی کیا لگتا ہے گھر تو جو بیٹھ جائیں گے کس طرح کیا بنے گا یہاں کے لئے عشی ہوگا پہلے بھی یہاں پہ نا کچھ جوٹے ہوئی ہیں فوت کے ہوئی ہیں مکان گی رہے ہیں چھت گی رہے ہیں بندے دب کے مرے ہیں تو یہی عالب ہونا نالیوں کا نجام بھی صحیح نہیں ہے نالیوں کی وجہ سے بھی خود بے خود مکان گرتے ہیں تھوڑا سا کوئی نالیوں کی مرمت شرمت ہو ٹیکس تو ار چیز پہ لگ رہا مرنے والے پہ بھی ٹیکس لگ رہا چھوٹا بچہ ٹافی لے رہا اس پہ بھی ٹیکس ہے شیمپو لے رہے ہیں ٹیوب لے رہے ہیں بروچ لے رہے ہیں آٹا لے رہے ہیں چینی ہر آدمی ٹیکس دے رہا پھر ٹیکس 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 آخر کیا ٹیکس ہو گیا بھائی روٹی بھی مہنگی آٹا بھی مہنگا مرنا بھی مہنگا جینہ بھی نہ یہ سہولاتا میں جو مکان خود بے خود گرنے لوگ مر رہے ہیں مکان جو ہے وہ خود بے خود پہلے بھی گزشتہ کے جنہوں میروں نے بتایا کہ یہاں پر ایسے جو اس دامیہ کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کر رہی اس پر مزید بات کریں گے وقار کھومن سے جو کہ اس وقت میونسپل کارپوریشن کی بلڈنگ برانچ کے انچارج چہدری اشرف کے ساتھ موجود ہیں وقار بتائیے گا چہدری اشرف کا کیا موقف ہیں وقار کھومن سے رابطہ غالبا منکتہ ہو گیا آپ کو بتائیں کہ مونسون سیزن شروع ہو چکا لیکن اندرون شہر کی بوسیدہ عمارتوں کا معاملہ جو کہتوں ذل انتظامیہ صرف نوٹسز چاری کرنے تک محدود ہیں گزشتہ ایک سال سے بھی مختوش عمارتوں کو خالی نہیں کرایا جا سکا اور شہر میں چار سو پینسٹ انتہائی مختوش عمارتیں پہلے سے موجود ہیں محدود ہیں آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ایک سال سے بھی مختوش عمارت کو خالی نہیں کروایا جا سکا عمارتیں خستہال ہیں ان کے مقین پریشان ہیں ان کی زندگیاں دعو پر لگ چکی ہیں مونسون کا آغاز ہو چکا ہے کارپریشن نے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ عملی اقدامات نہیں کیے گئے عملی اقدامات انتہائی ضروری اور اسینشل ہیں لیکن وہ نہیں اٹھائے گئے محض علاقہ مقینوں کو جن کے بیلڈنگز نہ خستہ حال ہیں جو کہ جن کے تعداد چار سو پینسٹ بتائی جاتی ہے ان کو نوٹسز تھما دیے گئے ہیں اور ان کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کے بیلڈنگ خستہ حال ہے اور یہ گر جائے گی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوٹسز تو آپ نے جاری کر دیئے اس کے متبادل ان کو جگہ فراہم کی جاتی تاکہ مونسون کے موسم میں اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو یہ مقین وہاں منتقل ہو جاتے لیکن منسپل کارپیشن کی جانب سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے جو کہ منسپل کارپیشن کی کارکردگی پر سوال نشان ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مونسون کے موسم میں خستہ حال بیلڈنگوں میں رہنے والوں کی بیلڈنگ گر جاتی ہیں گھر دھیر ہو جاتے ہیں اور حلاکتیں ہوتی ہیں اللہ نہ کرے تھما دیے گئے ہیں علاقہ مکینوں سے علی دیاز بات کر رہے تھے علاقہ مکینوں کو کہنا تھا کہ ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے مگر ٹیکس لینے کے بعد ریٹرن میں ہمیں وہ فسیلٹیز پروائیڈ نہیں کی جاتی جو کہ ضروری ہوتی ہیں وقار گھومن ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار گھومن چمالوں کر لیتے ہیں وقار کہیے گا آپ کارپیشن کی بیلڈنگ انچارج کے ہمرا موجود ہیں چہدری اشرف صاحب کے ساتھ ان کا کیا کہنا ہے نوٹسز تھما دیے گئے ہیں کیا محض نوٹسز تھما دینا کافی ہے جی میٹرپولٹین کارپوریشن کی حدود میں تقریباً چھے سو جو مہدوش ہمارتے ہیں جن میں سے زیادہ جو خطرناک ہمارتے ہیں چار سو پینسٹ ہیں جن کو کل نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان میں سے بھی تین سو کے قریب ایسی ہمارتے ہیں جو انتہائی مخدوش ہیں لیکن ہر سال جیسے ہی مانسون کا سیزن شروع ہوتا ہے انتظامیہ کی جانب سے ان کو جو نوٹس ہیں وہ صرف کر دیے جاتے ہیں لیکن آج تک جو انتہائی خطرناک ہیں ان کو بھی خالی نہیں کروایا جا سکا مارے ساتھ مئنسپل آفیسر آفیسر پلاننگ چودری اشرف موجود ہیں ہم سے جانتے ہیں کہ اس سال کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کتنے لوگوں کو نوٹس جاری کی ہیں اور کتنی امارتیں حالی کروائی گئی ہیں چود سب یہ بتائیے ملتان شہر کی حدود میں حاصل طور پر جو سب سے زیادہ خطرناک امارتیں جو کہ جن کا حدش ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں اور کسی بڑے نقصان کا پیش احمد بن سکتی ہیں ان کے حلاف کیا کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے خلاف ہم ان کو جو ریزیڈنس ہیں ان کے جو آگوپائر ہیں ہم ان کو نوٹس جاری کر رہے ہیں ابھی ہماری چار ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں تو ہم ان کو نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ آپ یا تو اس کو ریپیر کرا لیں یا اس کو خالی کر رہے ہیں اگر زیادہ انتہائی بوسیدہ ہیں تو اس کو خالی کر لیں نوٹس تو ہر سال جاری کیا جاتا ہے لیکن وہ لوگ پھر بھی اس کے اندر راجمان ہیں اسی کے اندر رہ رہے ہیں خطرہ و دستور قائم ہیں تو ان کو نکالا کیوں نہیں جاتا کچھ ہم نے خالی بھی کروائی ہیں اس لئے آپ اس کو خالی کر دیں یا اس کو ریپیر کر لیں تو اس میں سے کچھ خالی بھی ہو چکی ہیں بلکل جی نوٹس ان کا کہنا ہے کہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو لوگ جو زیادہ حطرناک امارتوں میں رہ رہے ہیں ان کو باہر نکالا بھی جاتا لیکن نوٹس دینے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ خدا نہاستہگر کی نقصان ہوتا ہے تو انتظامیہ کی جانب سے یہی جواب دیا جاتا کہ ہم نے ان کو وارننگ دی تھی لیکن انہوں نے عمل درامت نہیں کیا لیکن پھر بھی انتظامیہ کی ذیمہ داری ہے کہ جو انتہائی مخدوش امارتیں ان کو حالی کروایا جائے مونسون کے سیزن میں تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے بہت شکریہ وکار خمان علی دیاز ہمیں تفصیلن اپڈیٹ کرنے کے لئے دوسری جانب ہائی کوٹ ملتان بار میں نئے روستر میں آنے والے جسٹس صاحبان کے احساس میں تقریب کا نقاص کیا گیا ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں گلاہ کو بھی اسی طرح سے وہ مقام ملے تاکہ وہ بیلنس کے طور پر سنگرائیٹی میں سامنے آئے اور جہاں پر عدالتی نظام بہتر ہو دنیا بھر میں وہ معاشرہ مستقم ہوتا ہے توانی پشار نہیں ہوتا لوگوں کو ریڈیس کرنے کے لئے جگہ موجود تھی اور لوگ پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں ایڈیٹیشن ہوتا ہے انگامہ ہوتا ہے اور خرابی ہوتا ہے اور وہاں احتقام نہیں ہوتا اتنیے اس عدارے کو مستقم کرنے کے لئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا اپنا کتار آدھا کریں نوجوان مقالعہ کا ایک کمیشہ سے میں جب انفرادی طرف میں ملتا ہوں تو درخواست کرتا ہوں اور یہاں بھی کرتا ہوں نوجوان مقیل کا ایک کشی ہوتا ہے کہ وہ پہلی پہلی دفاع آ رہا ہوتا ہے ایک تو خود کچھ اعتماد مدی بڑی عدالت میں پیش رہے ہو رہے ہوتے ہیں پھر دوسرے کیس پہلے پہلے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کلائنٹ بیٹھا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے پھر جب بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں اگر اس کی درخواست وہ بغیر سنی ہی یوں کر دیا جائے تو اس کی وغیر یہ ایک دال بجے جلا گیا تو یہ توجہ کی درخواست ہے کہ یونگ لائیسٹو بلخصوص یہ توجہ دی جائے کہ ان کو پردہ جائے کہ ہمیں سنا گئے بسنا تو بیرٹ پر ہی ہونا ہوتا ہے ہم نے اس باہر اسوسییشن میں جب سے یہ جب سے یہ دیکھو گیا فر اگری میں الیکشن ہوئے اس کے بعد تو کچھ شب ایش رابط میں نے دکھایا کہ نادرہ کا سن پر ہم نے بڑی جلدی کوشش ممکن ہوا اور وہ قائم ہو گیا اور اب پنک شنے گئے اب یہاں پر وہ قلعہ ان کی فیملی بلکہ بہت وہ ریجسٹار صاحب کو لکھنے والا تھا کہ بیوڈیشل سٹاپ کے لیے اللہ حضرت سب کے لیے یہ اویلی بل ہے کہ بجائے غزر لائنوں میں لکھنے کی جہاں پر آ کر ریجسٹار صاحب ان کی تصدیق کر دیں یا مجھ سے کر رہا لیں سیکھنے 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 کہ وہ مانتے ہیں تو وہ ان کے فیملی دون کو بھی سہولت حاصل ہے پنجاب آر کونسل کا ہم نے فیصلہ کیا بار کونسل لیں ہم نے جگہ تھی صدرن پنجاب کا آفیس جہاں قائم ہو چکا ویری شون اس لیے فنکسل ہم تار افتہ بیٹھیں ان کی قوشوں سے یہ ہو گیا کٹی لبے بھی فنکسل ہو گا ایک اور کوئشش کر رہے ہیں جہاں پر جیسے لاہور میں ہے کہ پاسپورٹ آفیس بھی جہاں بن جائے تو پر خاصی یہ سہوکت ہیں وہ بہتر ہو جائیں میں یویل ہی ایسے موضوع مطالبات نہیں کرتا لیکن کیونکہ زیادر شپ ہمارے صدر پیٹھے ہیں تو میں کوئی آج کچھ مطالبات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے فنڈز کی کمی ہی رہتی ہے اس وقتی صورتحال ایسی ہے کچھ ہم اپنے ذرا سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ لوٹ کی طرف سے مارد کی ضرورت ہے ایک ہمارا ہوا so ladies and gentlemen you can come with your proposals and suggestions and bureau of statistics always present in your in your services so you can take your better policies and researchers can came for the better planning and policies thank you so much and now ladies and gentlemen it's time to move on the last session that is a closing session and I would request Mr. Mayor Iqbal ہمارے سارے گیس کے لئے ہیں جس میں سب سے پہلے میں دعوت ہوں گی بہاول پر میں محکمہ شماریات کے ذریعہ تمام سالانہ داد و شمار کی حوالے سے اسلامیہ یونیویسٹی کے گھوٹکی خول میں سمینار کا انگاہت کیا گیا دس اکبال ڈیجی خان میں ڈیسپینسری کی اپلیڈیشن کے بعد افتتا کر دیا گیا دس اکبال ڈیسپینسری کے افتتا کیا دس اکبال ڈیسپینسری میں لگا گیا فری میڈیکل کیمپ میں موجود سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا اسی پر بات کریں گے زشان صفتر سے زشان آگاہ کیجئے گا جبالکل آج ڈیجی خان کے اہمان عدل میں ڈیسپینسری کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے جس میں یہاں پہ وقلہ حضرات اور اس کے ساتھ سائلین اور جاز صاحبان یہاں پہ اپنے چیک اپ کرانے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس ڈیسپینسری کی اپکرڈیشن کے حوالے سے یہاں پہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جائزہ نے یہاں پہ افتتا بھی کیا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسٹرک اینڈ سیشن جیسا موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں سر آج کی روز یہاں پہ آپ نے افتتا کیا ہے میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ ایک پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہے اور مزید وقلہ کو اور یہاں پہ آئے سائلین کو کس طرح سے صحت کی سہولیات دی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے صدر صاحب ہیں یاسر صاحب اور سیکری صاحب طیب بخاری صاحب ان کے لیے میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی زبردست کانٹیویشن یہ کی ہے کہ مجھے بھی یہ موقع دیا ہے کہ اس کو ڈسپینسری کے لیے اور وہ ڈاکٹر سبان جنہوں نے کامپلیمنٹری انہوں نے یہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کو جزا دے یہ جو ڈسپینسری ہوتی ہے دیکھیں ہمینٹری گرانڈز پہ یہ ہوتی ہے یہ ہم کوشش کریں کہ کسی کو کوئی بھی کس قسم کی آدمی ہو وہ جاج ہو ایڈوکیٹ ہو اور عام لٹیگنڈ کے ہو عام انشاء فری میڈیسن پروائیڈ کریں گے جی بالکل آج کے روز یہاں پہ اس ڈسپینسری کے اپگریڈیشن کے حوالے سے افتتابی کیا گیا ہے اور ڈسٹرک انڈسیشن جاج محمد اقبال بٹی صاحب کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح سے تمام فیسائلیٹیز دی جائیں گی اور یہاں پہ موجود جو سائلین ہیں یا ووکلہ ہیں یا پھر جاج صاحبان ہیں جن کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اور فوری طور پر ان کو تیبی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ڈسپینسری کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ مزید ان کو تیبی سہولیات دی جائیں گے اور اس کے ساتھ ایسے آئندہ روز بھی فری میڈیکل کیمپ لگائے جائیں گے تاکہ یہاں پہ عوام الناس مستفید ہو سکے بہت شکریہ زیشان صفتر اپدیش کرنے کے لیے سزائے شہری مختلف حسطالوں میں جا پہنچے اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے بلال اب دیکھ کیجئے گا جو کہ ملدان کی بات کہیں تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ گیسٹروں کا مرض ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا سینکرونک جداد میں شہری ملدان کے مختلف حسطالوں میں پہنچے ہیں جو کہ گیسٹروں کے مرض میں مبتلا پائی گہر میں بچے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں مرض بھی شامل ہیں اگر ہم گزشتہ چوبیس گھنڈوں کی بات کریں تو اب تک تقریباً چار سو پچانوے کے قریب ملدان کے مختلف بات سی ہیں جو کہ گیسٹروں اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو کر ملدان کے مختلف حسطالوں میں پہنچے ہیں نشتر کی بات کریں تو نشتر میں ایک سو اکیس مریضوں کو لائے گیا جو کہ گیسٹروں کے مرض میں مبتلا پائے گیا ہے چنڈرنگ امراض میں دو سو چوالیس بچے لائے گئے ہیں جو کہ پیٹ کے امراض میں مبتلا تھے اور گیسٹروں کے مرض میں مبتلا تھے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچوں کا جو گیسٹروں کے مرض میں زیادہ مبتلا ہونے کی وجہ ہے وہ ناکس گزا اور صاف پانی کا نہ ہونا ہے اس کے ساتھ اگر ہم ڈسٹریک شباشیف ہسپیرل کی بات کر لیں تو پچپن مریضوں کو لائے گیا ہے وہاں پر گیسٹروں کی وجہ سے اور سیوالو فاطمہ جناکیب بات کر لیں تو چونتیس مریض لائے گئے ہیں اضافہ ہوا گریبی کا موسم عروض پر پہنچا ہے تو یہ گیسٹروں نے بھی اپنا حصہ دکھانا شروع کر دیا ہے اور روزانہ سینکروں کے حساب سے مریض اس حوالے سے ملتان کے مختلف سرکاری ہسپیدالوں میں آ رہے ہیں اور ابھی تک اگائی کی بات کریں تو اگائی کے حوالے سے میک محصیت نے ابھی تک کوئی کمپین شروع نہیں کی اگائی کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی کمپین نہیں شروع کی گئی بلال نیاسی بہت شکریہ آپ کا اپدیش کرنے کے لیے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راو امجد ایم ایس شہباز شریف ہسپیٹل سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا گیسٹروں کے مرس میں روز پر روز اضافہ ہونے لگا ہے آگاہی نہیں دی جا رہی پانی میں مسئلہ ہے آخر بیسک وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم جوہات یہی ہیں جی کہ لوگوں میں واقعی آگاہی نہیں ہے یہ آگاہی دی جانی چاہیے اس میں جو ہمارا رول بھی ہے سکر رول بھی ہے دپارٹمنٹ سکر رول بھی ہے مین چیز جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ پانی کا مستہ ہے پینے کا صاف پانی جو ہے پروائیڈ کر دیا جائے یا لوگ جو ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے تو اس پانی کو اگر عبال کے عبال کر لیں گے تو بھی گیسٹوں کے 23rdek ہی کم ہو جائیں گے پھر جو ہے اپنے ہاتھوں کی صفائی جو ہے وہ بہت important ہے اس کے اندر باثروم یوز کرنے کے بعد اور کھانا پکانے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھو دیا جائیں تو اس سے بھی بہت زیادہ پرک پڑ چکتا ہے یہ دو چیزیں اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے ہم بہت سارا قابو پا سکتے ہیں پھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں بچوں کو کھلی چیزیں کھانے پینے کی نہ دیں جو ہے جو فریج میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی دوبارہ عبال کے دوبارہ جو ہے درم کر کے استعمال کی جائیں کچھے مچھے پھل نہ کھائے جائیں بریڈلیوں سے جو چیزیں بکتی ہیں اوپن وہ نہ کھائے جائیں کٹی ہوئی چیزیں نہ کھائے جائیں یہ جو ہے کھانے پینے میں دیاب کرنے سے کھانے پینے میں استعمال نہ کریں پانی کو عبال کر پینے بہت سکریہ ڈکٹر راو امجد احمد شہباز شریف فوسفیٹل ہمارے ساتھ موجود تھے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی ایس ریلوے ناصر خلیلی کا میاں والی کا دورہ ڈی ایس ریلوے نے ریلوے سٹیشن پر وصیر آسن کے دورے کے لیے کیے گئے انتظامات کو چک کیا اور روحی سے گفتگو میں بولے میاں والی سے لاہور تک ٹریک کو مرمت کر لیا گیا ہے ان کا مزید کا کہنا تھا معلوم کریں گے اختر مجاز سے اختر کہیے گا کیا کہنا ہے ناصر خلیلی کا مزید جی بالکل اس وقت ڈی ایس ریلوے ناصر خلیلی صاحب میاں والی ریلوے سٹیشن کا دورہ کر رہے ہیں سر آج ریلوے سٹیشن کو ماشاءاللہ دولہن کی طرح سجادی آگیا ہے آپ انتظامات بھی چیک کر رہے ہیں کیسے لگے کیسے انتظامات پچھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس تاریخ کو میاں والی ایکسپریس کا افتتا ہے جو کافی عرصے بعد میاں والی سے لاہور تک براستہ سرگودہ یہ ٹرین جائے گی اور اس کے افتتا کے سلسلے میں جو تقریب منقل ہو رہی ہیں تو ہماری اس سلسلے میں جتنے انتظامات ہیں الحمدللہ وہ تقریباً فائنل سٹیجز میں ہیں اور وہ مکمل ہونے والے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اسٹیشن کو بہتر سے بہتر بنائیں بہتر سے علیات دے مسافروں کو ان کو اچھے اور اراندیس سفر کیلئے ان کا پورا انتظامات کریں تو اس سلسلے میں آج یہ سارا جو ہمارا عملہ ہے سٹاپ ہے ہمارے لوگ ہیں ہمارے ورکرز ہیں وہ دن رات اس پہ محنت کر رہے اور کام ہو رہے ہیں آجی سر یہ بتائیے گا کہ منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں جو جہاں پہ پریس کانفرنٹس کی ہے آپ بھی موجود تھے اس میں تو منسٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ٹریک کا مرمت کا کوئی معاملہ ہے تو وہ انتہائی ضرور اس سوالے سے کیا کہیں گے وہ مکمل ہو چکا ہے دیکھیں ٹریک پہ کافی عرصے سے تقریبا پانچ شہ ماہ سے مختلف جگہوں پہ کافی کام ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جتنے ہم نے انجنیرنگ ریسٹرکشنز لگائیں ہوئے وہ اس لیے لگائیں ہوئے کہ پبلک کی سیفٹی رہی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو تو ایک تو نارمل لوٹینگ کا ہمارا کام اس پہ ہوئی رہے دوسرا منسٹر صاحب کا ویجن ہے کہ اس کو سپیڈ کو اتنا اچھا مینٹین کروائے جائے ٹریک کو مینٹین کرتے ہوئے کیونکہ نارملی اس وقت اگر چار گھنٹے میں یا ساڑھے چار گھنٹے میں اٹک تک گاڑی پہنچتی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ کندیاں سے اٹک گاڑی دو گھنٹے میں پہنچیں تو اس کے لیے ٹریک کے مرمت کا کام اس پہ کام ہو رہے اور انشاءاللہ وہ جل شروع ہو جائے گا سر یہ کافی سارے حسات پہ سامنے آئے ہیں اس ٹریک پہ ملتان بارے ٹریک پہ آئے ہیں اس حوالے سے خشات تو ہیں کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس ٹریک پہ کسی قسم کے کوئی خطرات نہیں ہوں گے دیکھیں جی بلکل ہم اس پہ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرص کیا کہ ہم نے جو انجنیرنگ رسٹکشنز لگائی ہوئی ہیں مینز رسٹکشن کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو سپیڈ کو کم کیا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ حادثات نہ آئیں اور مختلف جگہوں پہ ہم مختلف جگہوں پہ ٹریک کے ریپیر کر رہے ہیں اور اس میں نئی سلیپرز اور جو ہماری نیا مٹیریل ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں لیکن ایک پورا پروگرام ہے کہ جنڈ سے لے کے جو کندیاں تک 88 کلومیٹر کا جو سپین ہے دہودخیل تک تو اس پورے 88 کلومیٹر کی سپین کو پورا اس کو کمپلیٹلی بہتر بنانے کے لئے ابھی منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے تو وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو اس میں ایک تو سیفٹی تو ظاہر ہے وہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آرام سے بہت کم فاصلہ رہے جائے گا اور چند گھنٹوں میں پنڈی تک لوگ پہنچ سکیں گے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ٹریک پہ جو مرمت کا کام ہے وہ کافی حد تک ہو چکا ہے اور انشاءاللہ میاں والی سے لاہور چلائی جانے والی میاں والی ایکسپریکس جو ہے اس سے میاں والی کے شہریوں کو اور اس ٹریک پہ آنے والے جتنی بھی علاقہ جات کے شہری ہیں ان کو ریلیف ملے گا اور اس حوالے سے ریلوی کے حوالے سے دیگر ٹریکس پر بھی اس وقت کام جاری ہے جی بہتر اختر مجال صاحب کا بہت شکریہ بہاولپور میں محکمہ شماریات کے ذریعے تمام اس سامنیار کے نیکات کیا گیا ہے کہ مستر بہاولپور نئی رکپال اس وقت خطاب کر رہے ہیں بہاولپور میں محکمہ شماریات کے ذریعے تمام سلانہ دالو شمار کے حوالے سے اسلامی یونیورسٹی کے گھوٹوی ہال میں سامنیار کے نیکات کیا گیا کمشن بہاولپور نئی رکپال خطاب کر رہے تھے آپ راہی رانس ملاحظہ فرما رہے تھے اوڈر رحمیہ خان کا مسلم بازار سیوج کے پانی میں ڈوب گیا گاہکوں کا سیوج کے پانی سے گزرنا محال اور دکانداروں کا کاروبار سیوج کے پانی لے دھوبا دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی یتیم ہو چکے اسی پر واس کریں گے آسین صدیق سے آسین صدیق بتائیے گا یہ جو سیوریج کا پانی کھڑا ہے کسی دور افتادہ گاؤں کے نہیں یہ رحمیہ خان کے وص میں واقع بازار کا منزل ہے جو تیسے تین چار سال سے اسی طرح کی حالت میں سیوریج لائن یہاں کی انتہائی خراب ہو چکی اور چار سال سے پانی اسی بازار میں کھڑا ہے یہ مسلم بازار ہے جسے نشات سانما بازار بھی کہا جاتا ہے رحمیہ خان کا اور اس کا گندہ پانی اتنی بری ہے کہ ہم پر مچھر بھی ابھی تک یہ نظر آ رہے ہیں کہ مچھر یہاں پر پل رہے ہیں اور یہ بیماریاں بھی پھیل رہے ہیں اور لوگ جو بازار میں دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں جہاں پر رش ہوتا ہے کیونکہ اس بازار میں امیمی طور پر جو گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر خریداری کرتے ہیں اور بہت ساری دکانیں ہیں کہ یہاں پر کتابوں کی دکان بھی ہیں بچے بھی اپنے خریداری کرنے کے لئے آتے ہیں سلائی مشین بھی ہے برطن کی دکانیں بھی ہیں کپڑوں کی دکانیں بھی ہیں یہ بازار مسلم بازار رہیمیہ خان کا بہت بڑا بازار ہے جہاں ہم سے بہت سارے لوگ خریداری کرتے ہیں مگر اسا تین چار سال سے یہ لوگ انتہائی گندہ سیورج کے پانی کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں نہ گزرنا لوگ گزر پا رہے ہیں نہ گزرنا مشکل ہے جو یہاں سے خریدار آتے ہیں ان کا بھی دکانوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور جو دکاندار یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لئے تو مصیبت ہے ہی ہے کیونکہ توفون اتنا پھیل گیا ہے کہ سمیل اتنی بری ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر دکاندار کٹھے ہو چکے ہیں اور دکاندار اس طرح سے ہیں کہ بلکل آپ چار سال سے یاد لوگوں کی یہ حالت ہے کہ آپ نے چار سالوں سے کس کا کوئی اس طرح ساتھ باب نہیں کیا ہم نے بہت کوشی کی لیکن بلدیا والے آتے ہیں اوپر سے بانس پھیرتے ہیں چلے جاتے ہیں ایدھر ایسے رہتے ہیں کہ ایدھر لیند ختم ہو چکے ہیں لیند بیٹھ گئی ہے لیند جو ہے نا وہ چل نہیں رہی ہے ڈیلی ہم دفتر بھی جاتے ہیں ایدھر بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ لوگ توجہوں نہیں دیتے ہیں ہمارا کاروبار ختم ہو چکا ہے ایدھر کوئی آتا ہے نہیں ہے جاتا نہیں ہے صرف کام سارا ختم ہو گیا ہم تو ایسے آتے سے وہ دکان در بیٹھ کے شام کو چلے جاتے ہیں بماری کے علاوہ در کچھ بھی نہیں ہے پانی ایسے رہتا ہے مچھ رہا ہی ہوتا ہے جیسے کڑاپ دیکھ رہے ہیں اور کام کرتے نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیور جو ہے نا بیٹھ چکے پچھے لیند نہیں ڈلے گی ہے بہت شکریہ آسم صدیق اپ ڈیٹھ کرنے کے لیے آگے پڑھتے بے آپ کو بتائیں کہ بہاول اگر ڈسٹک اسپطال میں مریضوں کی سہولیات کے لیے کمپیوٹر آئیس سسٹم متعارف کروا دیا گیا مزید معلوم کریں گے کاسم علی شیخ سے کاسم بتائیے گا کیا آپ ڈیٹھ سیں جیہاں بالکل ملک میں تبدیلی آئے نہ آئے لیکن ڈسٹک اسپطال بہاون اگر میں کسی حد تب جب تبدیلی ضرور آ چکے تو میں سب تمہیں دوں ڈسٹک اسپطال بہاون اگر میں اور یہاں پر مریضوں کے لیے آنے کے لیے جو سہولیات سینٹر تھا کمپیوٹر آئیس نظام تھا وہ جو ہے وہ پوری طرح سے فال کر دیا گیا تو اس طرح پہلا جدید کمپیوٹر آئیس نظام جو ہے وہ متعارف کرائے گیا ڈسٹک اسپطال بہاون اگر میں تو اس نظام سے یہاں کے جو مریضیں ان کو بڑی سہولیات جو ہے وہ فرام ہوگی تو میرا کیمرو میں اگر آپ کو دکھا سکے پہلے یہاں آنے والے مریضوں کو ان کے لوائے کہ ان کو ڈسٹک اسپطال بہاون اگر کی طرح سے خوشحام دید کہا جاتا پھر ان کو مختلف رہنمائی کے لیے جو ہے وہ یہاں پر لیڈی جو ہے وہ لگائے گئی ہے تاکہ جو ہے یہاں کے جو مریض ہیں ان کو جو وہ سہولیت فرام ہو سکے سب سے پہلے یہاں پر آنے والے مریض جو ہے وہ بہتر کاسم علیسی آپ کو بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیڈ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی یہ ملٹن اپنے افتتام